Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بتاتے چلے آپ کو کہ ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی سندھ کے کئی علاقوں میں اس وقت سہلاب کی صورت کے حال کی وجہ سے ایکسس مشکل ہے اور یقینا اب وہاں پہ کئی وبائی امراض بھی پھیل رہی ہیں کل میں ایک CNN کی ریپورٹ دیکھ رہی تھی every day we are losing about 10 children so this has hurt the children and you know hit them the worst because مختلف بیماریاں ہیں اور medical camps اور hospital تک رسائی ممکن نہیں ہے ایک ایک بستر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چار سے پانچ بچوے اس وقت زیرے علاج ہیں اسی طرح کی تلخ حقیقتوں کو اس وقت بھی دنیا میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ڈونر فٹیگ آتا چلا جاتا ہے لوگ rescue اور relief میں تو participate کرتے ہیں لیکن اب جو آگے کا مرحلہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے لیکن پاکستانیز are trying to go into every avenue with the hope that they can raise awareness اس وقت آپ کو بالخصوص بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک 10 member کی team london marathon میں participate کرنے جا رہی ہے جو کہ TCF کی flood relief efforts کو اجاگر کرے گی TCF یقین انہوں نے بیڑا اٹھایا 5 million meals کا پہلے اور we are happy to report کہ اس کا کافی حد تک جو target ہے وہ meet کر پا رہے ہیں but yesterday there was a big send-off meeting for these 10 marathon runners from Pakistan they are all active members اور یقینا ان کی وہاں پہ موجودگی پاکستان کی موجودہ صورتحال کی طرف روشنی بھی دالے گی وہاں کے جو overseas پاکستانی ہیں and londoners as well ان میں یہ بات ہو جاگر کرے گی کہ اس وقت پاکستان کو کتنی زیادہ مدد کی ضرورت ہے ایک تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 billion dollars are needed for the kind of rehabilitation and reconstruction that pakistan needs let's learn more about that ہمارے ساتھ اس پک موجود ہیں Adnan Gandhi and Kaukap Gauhar Kaukap Sarwar who are both marathon runners and they will be part of this team going to london asalamu alaikum and thank you very much for being here Adnan you're an active person you own a gym in pakistan several marathons under your belt لیکن پہلا London marathon کیا امید ہے اس سے and what is the vision vision to یہ ہے کہ TCF کے جو background ہے it's you know 1800 schools second largest employer of women in the entire country so ان کی جو schools ہیں it's not just کہ وہ school کو help کر رہے ہیں یا بچوں کو help کر رہے ہیں those schools are in districts ان کی families ان کو بھی support چاہیے so ان کی تین phases تھے آپ نے بلکut ٹھیکا پہلے تو صرف ایک 1,000,000 meals provider وہ بھی target مزید 5,000,000 ہو گیا ہے تو ان 50,000,000 سے ابھی تک 40% ہو گیا ہے 20,000,000 ان نے پہلے تو الحمدلہ الحمدلہ وہ جو districts ہیں آپ دیکھیں کتنی districts ہیں 200,000 سے districts ہیں that they have made a mission کہ ان districts میں جا کے وہ financial help پہلے گے 3rd phase to ان کا ہے I think 50,000 ڈروپے 9,000 ڈروپے 9,000 ڈروپے so it's not just about awareness ابھی ہم لوگ بھار جاتے ہیں یا لندن ہو نیو یورک ہو پرسو بھی ایک team گئی بھی تھی برلین same thing پاکستانیش raising the awareness you know لوگ پیسے تو دے دیتے ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے and then I think it's a two-fold thing like TCF سے dunia bhar waqif ہے we have friends of TCF all around کہ یہ ایک پر کسی اٹھان دارتا ہے کہ ایک سورج معلوم ہے جو ایک اٹھان استفادی بھی تجربت از اس درست پارکستان مجھے لگتا ہے جس جس صرف عدان نے کہا کہ ہر زیلے میں ان کا سکول ہونا ایسے بچوں کی تالیم کے لئے ایسے اتفارت فکرنا جو اپنی فاملی کے فرس جنریشن لئنرس ہیں اور اٹھان دن سویں فیاری خود وقت مجھے سفر شارع دار ساتسات کاؤکر بھی نیدیدیل ویسر out of پارکستان آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو اس مراتن میں جا رہی ہیں آپ کی اپنی یومیدیں کیا ہیں invasiveATION worth for that to collect the funds for the flood relief کے لئے اس کی زیادہ ویرنیس کریئیٹ کریں اور اس کے علاوہ ڈیفنیلٹی میرا دوسرا ابجکٹیو یہ بھی ہے جیسے آپ نے منشن کیا کہ میں ایک ارگانیزیشن میں بھی کام کر رہی ہوں اور پھر یہ ساری اپنی اکٹیوٹیز کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوں لڑکیوں کو اور دوسری خواتین کو بھی تھوڑا اس چیز کے بارے میں اویرنیس دینا کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں اور ان کو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے جو بھی وہ اکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں لڑکیاں یا خواتین کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں اور انٹرنیشن لیول کے اوپر ہمارے ابھی بھی پچھلے دنوں میں سائکلنگ ٹیم کی بھی ریپریزینتیشن رہی ہے اوستریلیا کے اندر بھی اس میں ہم جا رہے ہیں میرے ساتھ میری ایک اور ٹیم میمبر بھی جا رہی ہے اور بہت ساری خواتین پہل اس میں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی خواتین کو اس کے اندر آنا چاہیے بلکل ادان since you were an active person and among people are becoming more and more conscious about their lifestyle and how active they are لیکن how do you prepare for running a marathon اور خاص اور پہ اگر لندن marathon کی بات کی جائے it has been it is being organized since 1981 primarily a a flat flat course that you have to run how do you prepare for something like that so i mean i've run 12 marathons L.A., Dubai, Chicago, New York مجھ کو چھے دفا رجیک کیا ہے مہندن نے so it is a complete honor that TCF were able to get us these spots they got us these five spots and we got in if you preparation standard preparation ہوتی ہے بارے سے سولہ ہفتے آپ تین سے چار مہینے لگتے ہیں ہم لوگ اٹھتے ہیں چھے بجے سارے پانچ بجے three days a week لیکن ہفتے کے دن ہم لوگ تین یا چار بجے صبح اٹھتے ہیں کیونکہ اس گھرمی میں اس ہمیریٹی میں بھاگنا ابھی ہم لوگ جب بھاگیں گے سنڈے کو دس یا گیارہ ڈگری ویدر ہوگی چاہید بارش پر لی ہوگی we can't prepare for that ہم لوگ جو بھی کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن it's tough it's four or five days a week صبح چار بجے اٹھنا چھے بجے لوگوں سے ملنا تو ہماری کمیوریٹی کافی بڑی ہوگی ہے جس کلب میں کاؤکا میں ہوں it's about 70 people ان میں سے 20-30 تو اور وہ بھی clubs extend ہوتا ہیں اسلام آباد میں ہیں KDA میں ہیں so there are various running clubs so one of the silver linings from COVID actually as i am between رؤیٰوں سے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی باندہ بھاگ رہ تھا sidecling کر رہ تھا so this was a silver lining that came out of what happened in 2020 وہ جو interesting لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں بھاگتے ہیں ابی سے پوچھتے ہیں آپ کٹنا بھاگتے ہیں ابیالیس کلometry is not to be shrugged لیکن دوسرا jo بتا ہے کہ کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے least livable city ہے ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ سڑکے نہیں ہیں یہاں بچارے پیڈیسٹرنز کیلئے چلنا مشکل ہے آپ لوگ بھاگتے کہاں ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے جی I think صحیح سوال بھی ہے لیکن جیسے ابھی ادلان نے منشن کیا کہ ہماری کمیونٹی تنی سٹرونگ ہو چکی ہے یہی سڑکے ہیں یہی پاکس ہیں ہم اکتھا سب اس کے اوپر دوڑتے ہیں سبح کا ایک وی پوائنٹ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں مجورٹی جیسے ہمارے گروپ کی زیادہ تر ادھر سی ویو ڈیفینس سایڈ پہ آئے کلفٹن سایڈ پہ آئے تو ہم مکڈالنڈڈز کی سایڈ پہ وہاں پہ چلے گے وہاں اپنا ایک پوائنٹ بنا لیا یا ایک اور رمادہ کی سایڈ پہ سڈکیں بہت ساری اگر آپ دوڑنا چاہیں تو ہم ان کے اوپر دیفنیٹلی ہم دوڑ سکتے ہیں اور دوڑتے بھی ہیں تو اب ہماری پریکٹس کے اندر بھی ہم تیس تیس کلومیٹر پہن تیس کلومیٹر دوڑ رہے تھے تو انہی سڈکوں کے اوپر دوڑ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ویل ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا ہے تو آپ کسی نیرست پاک میں چلے جائیں اپنے گھر کے ایریا کے اگر آپ کو وہ سیف فیل ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گروپ کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس طرح ملٹیپل گروپ ہیں شہر مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ملک کا کہ جیسے ہی بچیاں سکول ایج میں اڈالیسنس میں پہنچتے ہیں and they're going through puberty there are myths and stigmas that are around their active lifestyles ان کو کہا جاتا ہے بھاگو مت دوڑو مت طبیت خراب ہو جائے گی لڑکیاں بھاگتی نہیں ہیں etc etc culturally there's a lot of backlash یعنی it was heart breaking کہ ہماری national football team خواتین کی باہر سے ایک زبردست کامیابی کے بعد واپس آتی ہے and the first question people are asking about their attire اس میں کیا تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آرہی ہے سماجی ہمارے دیکھنے میں ہمارے نظریے میں لوگ بدل رہے ہیں بلکل جی میں اس کو بہت پوزیٹیو لی لوں گی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کومنٹ تو ہر طرح کی ملتے ہیں نگٹیو بھی ملتے ہیں اور پوزیٹیو بھی ملتے ہیں I think as an individual ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان پوزیٹیو کومنٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور جو بھی کوئی نگٹیو کومنٹ دے اس کو اگنور کریں and move on absolutely ابھی ہمارے اگر میں گروپ کی بھی بات کرتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ جب میں میں نے اتان کو جوائن کیا تھا یا سپورٹس ان پاکستان ہم ہمارا مین جس شویب نظامی کے ساتھ میں ہوں ایفیا اسوسیییٹیو جب شروع کیا تھے تو ہم بہت تھوڑی لڑکیاں تھی اب اب جیسے ادنان نے منشن کیا کہ ہمارے گر پچاس ساٹھ لوگ آتے ہیں گروپ میں اس میں سے بیس پچیس لڑکیاں ہوتی ہیں اور مجھ سے بہت دفعہ لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم آنا چاہتے ہیں آئیں کس طرح سے کریں اور میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آ بس آ جائیں شویر پریزنس آپ ایک دفعہ آئیں اور پھر اس کے بعد اور دیو رپورت انی تائم کہ فاملی کی طرح سے رزیسٹنس ہے یا باک لاش ہے یا کوئی اس طرح کا ان کے ذریعے میں میکس ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں کہوں گی کہ جو آتا ہے وہ بلکل کہتا ہے اور مجھے بلکل کوئی رسٹرکشنس نہیں ہے میکس ہوتا ہے تو پھر اس میں میرا یا میرے جیسے اور جو لڑکیاں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے آدان آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گے مجھے بتائیں کہ خواتین کے ساتھ چلیں یہ ساماجی بہیورز میٹس اور ایسی رزیسٹنس موجود ہے مردوں کے لیے آپ کیا کہیں گے انفورچنٹلی ابھی آپ دیکھیں دو دن کے بعد پوری دنیا میں ورلڈ ہارٹ دے منایا جائے گا پاکستان پاکستان ہمارے 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 ہزرات ہوں یا خواتین ہوں یاگ ایج میں کارڈیاک پروblem سکتی ہے مسئلے کے مسئلے ہیں کلیسٹرول کے مسئلے ہیں why are we not paying attention to health اگرے ایسی میں ایک فورمالیف میں ایٹ میں تھا اور بینکنگ میں تھا نیو یورک میں very stressfull life تو میں بھاگتا میں خود بھاگتا young kids who aren't very active ہمارے گروپی ایسی شروع ہوتا تو بھی always تین گھنٹے چار گھنٹے چار گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے پورے ہفتے میں اور سف چار گھنٹے آکے تھوڑا سا بھاگ لیں it makes a big difference but it does ہمارے دو تین لوگ ہیں پچاس ساکھ کے امر گے ہیں اور ان کا بس یہ خواہشتی ہے کہ ہم اپنے جب گرانچولروں کو اٹھا لیں کہ ہم ہم outer breath نہیں ہو ساکھ کے ذریلی کچھ ملک بھلا تین بھلا تین دولتو اور ساکھ ایسی تین انفرچنی انفرچنی تین کووڑ نے یہ سکھایا ہنسی بھلا کہ ہلتھ ماترز آپسلی آپسلی اور خاص اور یہ بات کی جائے کہ اب نو ایکسکوز کئی دفعہ لوگو کہتے ہیں میں وقت نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں جم پہ ایک سینگ لکھی ہوتی تھی you think you have time, you're correct you think you don't have time, you're correct you have time for anything that you will make time for. اور خاص طور پہ اگر آپ کے دوسرے والے مسائل ہیں کہ بڑا مہنگا ہے جم جانا یہ کریں فلانا کریں running is absolutely free so all the way best to you guys and I hope that you know you continue doing the great work اور وہاں پہ جا کے آپ کو زبردہ support بھی ملے and you're able to finish and complete the marathon with flying colors. اسی کے ساتھ جی ہم لے دیں چھوٹا سا بھرک and we'll be right back